اسلام علیکم خواتین و حضرات آئیسولیشن سینٹرل کی ایک نئی اپیسوڈ میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اب تک ہم لوگ روز رات کو دس بجے چھوٹا سا شو کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں ہم لوگوں کو مینٹلی طور پر فیزیکلی مسئلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو فنڈ ریزنگ کی کیمپینز چل رہی ہیں راشن کی ضرورت ہے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے ہم ان لوگوں کو بلائیں جو گراؤنٹ پر کام کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اور کیسے کام چل رہے ہیں اور ہم سارے کیسے اس میں کانٹریبوت کر سکتے ہیں اس سلسلے میں پہلے آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ ہم نے سامولا کسوکیا کو گلایا تھا اور پھر ہم نے غالب سے بات کی تھی تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت سپیشل دوست ہمارے موجود ہیں عرفان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹا سے عرفان کا تعلق کوئٹا سے ہے لیکن وہ یہاں پہ لاہور میں گورمنٹ کالج انورسٹری کے سٹوڈنٹ ہے بہت اس ٹائم کیونکہ کرونا کی وجہ سب کچھ بند ہو چکا ہے تو وہ کوئٹا میں ہیں اور وہاں پر ریلیف ایکٹیوٹیز میں وولنٹیئر کیا ہوا ہے انہوں نے یہ اپنی ارگنیزیشن کی طرف سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ کوئٹا میں کیا حالات ہیں کس چیز کی وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کن کن لوگوں کو ضرورت ہے اور انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے اور ہم کیسے باقی سارے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ارفان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ویلکم ٹو ڈا شوک شکریہ بہت تینک یو حمد بھائی اچھا ارفان آپ شکریہ بلانے کے لئے اور بات کرنے کے لئے اچھا اب آپ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ اس ٹائم کیا حالات ہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کن لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے بھی کافی کمانا مشکل ہے اس کے علاوہ ڈیلی ویجرز ہیں جو دین میں جو کام کرتے ہیں جو دیڑی مل جاتے ہیں رات کو وہی جا کے گھر کے لئے کانا لے کے جاتے ہیں وہی کاتے ہیں تو ان کا بھی یہی ایشو ہے کہ وہ اب کام تو نہیں ہو رہا کام غیرہ بند ہے ان کے لئے مطلب وہی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہوا تو سب سے تار سٹرگل وہ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیملیز ایسے بھی ہیں جو شہید فیملیز ہیں اس کے علاوہ بیمار بہت سارے فیملیز ہیں جن میں ایک یا دو مریض ہیں کسی واقعہ میں کوئی انزنانٹ پیش آیا ہوا تو اس وجہ سے بھی ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو یہ وہ سارے ہمارے مزدور ہیں جو ڈیلی ویجر وغیرے ہیں فروٹ سیلرز ہیں ڈیلی ویجر وغیرے ہیں تو وہ سارے سٹرگل کر رہے اس ٹائم بہت ان کے ساتھ مشکل مشکلات فیز کر رہے ہیں تو ہمارا کوشش ہی ہم گروپ و والنٹیرز ہیں تو ہم ملکے ان کو جائے سرف کر رہے ایک درہ سے ایفان مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اندازن آپ کے پاس کوئی نمبر ہے کوئی سروے آپ نے کیا ہے کہ کتنے لوگوں کو ضرورت ہے کتنے آپ کو لوگوں کا انتظام کرنی کی ضرورت ہے یا یہ کتنے لوگ ہیں جو مشکل میں ہے اس ٹائم اس ٹائم اگر آورال آزارہ کمیونیٹی کی بات کر رہے تو میں کہوں گا اگر ہماری آبادی جو سنسز وغیرے اس کے مطابق دو سے ڈائی لاکھ ہیں تو اس میں ہاف سے جو زیادہ آبادی ہیں ان سب کو چاہے مطلب اس ٹائم مدید کی ضرورت ہے جو تقریباً لاکھ سے اوپر ہی بن جاتا ہے تو کیونکہ ابھی ہماری ریش تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان سب کو ترگیٹ کریں تو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے جو لوکل بورڈی ہیں ان کے ساتھ کسی ترہ ملے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں ہم سارے ایک ساتھ کلوگریٹ کر کے اس چیز کو مطلب اچھے ترقے سے فیز کریں تو ہماری جو ابھی ترگیٹ ہے 3 سے 400 فیمیلیز ہے کہ ہم نے ان کو جائے ریلیف دینا یا راشن ان تک پہنچانا ہے یہ آپ کس کے ساتھ اور بھی آپ کے ساتھ کلویبریشن میں کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہو یا اور انجیوز ہیں یا یہ کون کون لوگ مل کے کام کر رہے ہیں جی تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے زیادہ تر جو ہم نے انیشئیٹ لیا تھا وہ بیسکلی تھا کیونکہ ہم لارکیسمنٹ سے توہا پر مختلف جو اورگنیزیشن ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ افیلیشن تھا ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس میں دیگریپ ڈائریکٹری ہے اللہ والے ٹرسٹ ہے اخوت ہے الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور ریز فاؤنڈیشن ہے اللہ والے ٹرسٹ ہے تو یہ پانچ چئے اورگنیزیشن ہیں ہمارے ساتھ جو لاہور کی طرف سے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے وہ ہمیں سپورٹ کرے تو اس کے علاوہ ہم نے لوکل بوڈیز کے ساتھ بھی ہم نے جائے ان کے ساتھ کلیبریٹ کیے زیادہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ کہ ہم ایک دسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرے تھا کہ ڈبلنگ نہ ہو ایسے فیملیز نہ ہو کہ کسی کو تین چار راشن ملے مختلف جو کوئی سے اور ایسے بھی فیملیز ہو جن کو ایک بھی اورگنیزیشن کی طرف سے راشن نہ ملے تو ہم ان کے لوکل بوڈیز کے ساتھ بھی ہم کلیبریشن کرے اور ساتھ میں جو لاہور کے دوستے اور باقی جو ایریاز ہمارے دوستے لینک سے ان کے ساتھ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے اس کا ٹھیک ہے ابھی آپ کا جنیشل ٹارگیٹ ہے وہ تین سو 300 یا 400 کو آپ کر چکے ہو یا ابھی آپ کا ایک گول ہے اوورال ابھی تک جو ہم نے ٹرگیٹ سیٹ کی ہے وہ 3 سے 400 تک ہے ابھی تک جو ہم نے صرف کی ہے وہ 55 فیملیز ہے جو کہ بہت زیادہ ان کو ارجن نیٹ کی ضرورتی تو ہم نے ان تک راشن پہنچا ہی ہے انشاءاللہ مزید کل بھی ہم نے ہمارا پروگرام میں انشاءاللہ کل بھی ہم 35 فیملیز کو صرف کریں گے اسی طرح آنے دن آنے والے دنوں میں مزید جو اپنی حدود بڑا رہے تھا کہ مزید جو اپنے آپ ریچ آؤٹ کر سکے ان تک راشن پہنچا سکے اچھا اب اب مجھے بتاؤ کہ جو ان کا آپ ایک راشن کا بیگ دے رہے ہو اس میں عام سٹینڈر کے طور پہ کیا کیا آپ پروائید کر رہے ہو ان کو ایک فیملی کو کر آپ دیتے ہو راشن بیگ یا ایک پیکج دیتے ہو پورا تو ہماری جو راشن پہ کے وہ تقریباً پہلے جو ہم نے صرف کیا تھا کچھ فیملیز کو تقریباً 3500 کا تھا ابھی جو ہم صرف کریں اس کیونکہ اس میں کچھ اماؤنٹ زیادہ تھی اور ساتھ میں جو فیملی سائز ہے اس کا بھی توڑا سا ڈیفرینٹس آ رہا تھا کچھ فیملیز بہت زیادہ بڑا مطلب بڑی فیملی تھی کچھ زیادہ کم فیملیز میمبر تھے تو ہم نے ایک ایوریج جو اس ٹینڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہماری جو راشن پہ سے اس میں ابھی جو ہم صرف کرے وہ تقریباً ستائیس سو تک ہے ایک راشن پہ ہمارا اس میں دس کلو آچا ہے تین کلو چاول ہے دو کلو دال چانہ ہے اور ایک دو کلو دال چولے ہے اور اس کے علاوہ ہمارا دو کلو چینی ہے اور نمک وغیرہ ہے اور تیل تین لیٹر تیل ہے اور ساکھیں اچھا مجھے ایک بات جو ہے وہ تھوڑا کلیر کرنا کہ آپ نے ایک لیاریٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ نے جب اس کی بات کی تھی کہ آپ 300 400 فیملیز کی بات کر رہے ہو یا 300 400 پیپل کی بات کر رہے ہو یعنی اس طرح آپ کہہ رہے ہو اگر ہر فیملی میں ہم سوچتا ہے کہ پانچ لوگ ہیں تو آپ 300 فیملیز کی بات کر رہے ہو یا 300 ٹوٹل نمبر کی بات کر رہے ہو نہیں اوورال 300 فیملیز کی بات کر رہے ہو یا ایک فیملی میں ایوریج ہم نے جو اپنا ایوریج فیملی سائز رکا ہوئے وہ 7 ممبر تک ہے جو ہم نے 7 ممبر تک ہے جو ہم نے 7 ممبر تک ہے ان کو جائے دینا ہے رکھا ٹک ہے ٹھیک ہے ایوریج корп포 پسک erre کی بات کر سری سال ہے چلی اپنود رہے ہو یا اorum کو پاڑے تو اپنی میں نے 8 ممبر تک ہے ویٹھا ٹھیک ہے مجھے بتائیں گے آپ کی بات کر س carro پڑ گے پڑ رہے رہے ہیں تو ٹھیک پہ اورڈی بیٹھ ملی گی قرام چانئے کی بات کر سکتا ہے ne کے ذری �имо اس کے علاوہ ویسے کرونا کی کیا سچویشن ہے کوئٹا میں اور بلوچستان میں اس کے علاوہ ویسے کرونا بھی بلوچستان کی بات کر رہے اور پھر کوئٹا کی بات کر رہے تو ابھی کافی سلوپ پیس سے جا رہے مطلب اتنی جوئے فاس نہیں ہے نا تو اگر کوئٹا کی بات کر رہے کیونکہ مین سٹی ہے کیپٹل سٹی ہے تو یا پھر جتنے بھی مریض ہیں وہ تو شیخ زیدہ ہسپیٹل میں ان کی علاج ہو رہی ہے مطلب وہ وہاں پر آئیسیلیشن میں ہیں اس کے علاوہ ویسے کروڑا اگر دیکھا جائے تو تو الحمدللہ یہاں پہ کافی زیادہ بہتر ہے اتنے کیسیز ریپورٹ نہیں ہیں اوورال 200 کیسیز میرے خیال میں ابھی تک پرے بلوچستان میں ریپورٹ ہوئے تو کافی بہتر رہا تھی آپ نے اور ویسے احتیاط لوگ کر رہے ہیں مطلب گھروں میں ہیں اور رش کم ہے یا نہیں جب ہم لاہور سے آئی تھے مطلب جو شروع شروع میں لاکڈاؤن ہو رہا تھا پرے کنٹری وائٹ تو اس میں اس چیز کو کافی زیادہ سیریس لے رہے تھے میڈیا پر بھی کافی جو ہائلائٹ ہو رہی تھی دیکھا رہے تھے اور مختلف موسیقی طریقے بتا رہے تھے جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات تھے اس پر کافی زیادہ حمل کر رہے تھے لیکن پچھلے تین چار دنوں سے توڑا سا یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو ہمارے جو ایریاز ہیں مختلف جو مین ایریاز ہیں وہاں پر رش کافی زیادہ ہیں تو اس چیز کو توڑا سا نون سیریس لے رہے ہیں موسیقی طریقے بھی لوگوں کی مجبوری ہے اس وجہ سے کیونکہ جو بازار وغیرہ بند ہے تو وہی مسئلے مسائلے ایک نومکس کا جو مسئلہ ہے زیادہ جو فیملیز ہیں ڈیلی ویجرز ہیں ان کی تو مجبوری ہے وہ تو در میں بیٹھ نہیں سکتے انہوں نے اپنی فیملیز کو کلانا بھی ہوتا جن تک رشن نہیں پہنچتا تو مجبورا نکل لیا آتے گر سے صحیح ہے صحیح ہے تو ابھی آپ کا آگے کیا پلان ہے آپ اس کو آپ ایکسپینڈ کیسے کر رہے ہو جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے 400 فیملیز ٹارگیٹ ہے 55 آپ نے کر لیا ہے اس کو آپ بڑھا کے اس طرح رہے ہو اور دوسرا مجھے آپ یہ بھی بتایا کہ آپ گھر پہ جا کے دلیور کر رہے ہو تو آپ لوگوں نے کچھ سرویس کیا ہے یا آپ لوگ خود دلیور کر رہے ہو بائک پہ یہ دلیوری کیسے کر رہے ہو جی 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 الحمدللہ اگر ہم اپنی طرقے کار کو دیکھیں تو کافی بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ فیملیز وہی زیادہ ہیں اور ہم نے کچھ سپیسیفک جو فیملیز ہیں ان کو تارگیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک خاص طرقے کار بنایا ہوا ایک بہت اچھا طرقے میں یہ کہوں گا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ آپ اپنی فیملی کیس طرح تارگیٹ کر رہے ہو یا پہلے آپ 300-400 فیملیز کی بات کر رہے تھا تو اس کے لئے ہم نے شروع میں جو تارگیٹ رکھا تھا وہ 100 فیملیز کا تھا تو ہمارے ساتھ جو انشال ہمارے ساتھ جو کنٹریبیوٹرز تھی یا جو ہمارے ساتھ ارگنیزیشن تھی وہ ریسک فانڈیشن، اللہ والے ٹرسٹ اور ڈگریف ڈائریکٹری وغیرے تھے تو اس میں مزید جو کچھ اور دوست ہیں جب انہوں نے ہمارے کام دیکھا ہم نے سوچیل میڈیا پہ پوست کی تو ہم مزید جو دوستیں مختلف ہیں جو آٹ آف کنٹری بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بھی ارگنیزیشن زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرنا شروع کی اور ہمیں سپورٹ کرنا شروع کی تو اس طرح ہم نے سو سے ڈیرڈ سو تک گئے ڈیرڈ سو سے پھر ہم نے کہا کہ دو سو تک کریں گے اور ابھی جو ہمارے پاس ریسورسز ہے اس کے امتحابیت انشاءاللہ ہم تری سے فورنڈیٹ فیملیز کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ نے بات کے کس طرح راشنم پہنچاتے تو اس میں ایک تریقیقار ہمارا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہماری ایک ٹیم ہے جو فون کال پر مطلب میڈیا کے تروں یہ جیسا بھی وہ فون کال ریسیف کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ فون کال کے تروں ان کو ویریفائی کرتے ہیں بات کرتے ہیں فیملیز سے پھر وہ فارورڈ کرتے ہیں کچھ فیملیز کو جو ہماری دوسری ڈپارٹمنٹ کے دوسری ٹیم ہے وہ ان کا کام ہے ویریفکیشن کا وہ جا کے پھر جو پرسنلی ان فیملیز کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ سوالات پوچھتے ہیں مطلب بیسیک انفورمیشن لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ڈیٹا میں مطلب اپنے پاس بھی کریں انشاءاللہ اگر یہ آورڈ ویگ زیادہ دیر تک رہی ہیں مطلب مزید تین چار مہینوں تک اگر ایک سپینڈ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مزید آنے والے دنوں میں مزید ان کو سپورٹ کر رہے تو اس کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ ایک بار پرسنلی مل لے ان کے ساتھ مزید اگر ان کے ساتھ اپنی طرف سے ان کو سورف کر سکتے تو اس لئے بھی ہم جا کر ان کے ساتھ مزید مل لیتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر جو ویرکیشن ٹیم میں وہ پھر جائے کنفرمیشن دیتی کہ ہمارا پاس مثلا یہ بیچ فیملی سے یا پچیس فیملی سے جو بہت جا دے ڈیزرونگ ہیں ان کو بھی ہلپ ارجینڈ ہلپ کی ضرورت ہے کہ وہ جائے ہماری ٹیم میں ان کو جائے فاروڈ کر دیتے کہ ان فیملیز کو آج یہ راشن پہنچانے تو وہ جو تھرڈ ٹیم میں ہماری وہ جا کے راشن پہنچاتے ہیں اور وہ خود پہنچاتے ہیں ہماری اپنی سرویسیز تک پہنچنے تک کتنا ٹائم اندازن لگ رہے آپ کا میرا خیال ہے ایفان آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ تھوڑا جواب دے گیا ہے بٹ آئی ہوگ کہ یو کن جوائن اس پیک اگین بٹ نیور دلیس کوئٹا میں سپیشل ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ وہیں سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے جو ڈیٹیلز ہیں کانٹیک ڈیٹیلز اور کس طرح آپ ان کو فنڈ کر سکتے ہیں اور ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو اس پوسٹ میں بھی ایڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ ان کے جو نمبر وغیرہ ہیں اکاونٹوں میں وہ بھی ہوں گے تو آئی وڈ ریلی ریکمنٹ کے جس طرح ہم لوگ کیونکہ ایک ایک collective effort ہو رہی ہے اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی effort ہے جو کہ ڈائی ڈاؤن نہیں کر سکتی اگر آپ نے ایک دونیشن دیا ہے تو آپ نے ایک دونیشن دیا ہے تو آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ ایک ایسی situation ہے جہاں پہ ہمیں باہر باہر contribute کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا if we want to survive this اس سلسلے میں ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر میں ضرور نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے اور ہم اپنے در 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 دیتے ہیں لوگوں کو بٹ جرنلی ای وڈ آلسو رکمنٹ کہ ہم باکی بھی ایسی علاقوں کا بھی سوچیں جو تھوڑے فار فلنگ ہیں جہاں پہ ریسورس کے تھوڑی کمی رہی ہے for whatever reason یا جہاں پہ ہماری مجھ کے ضرورت ہے so do it more than once to start with and then probably diversify as well اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک community کو آپ نے دے دیا ہے یا آپ نے contribute کر لیا ہے so you know look beyond your caste sect religion کیونکہ it's a global pandemic in a global situation look beyond your nationality as well so i really hope they keep doing the good work and eventually we will be able to come out of it کل ہمارے ساتھ جو ہیں وہ Umar ہوں گے Umar Zamaa Lair Club کے owners he is the one who is running Lair Club but more importantly he has devised a very a very good system which through Lahore different families ko sport کر ہیں with the help of his partners and his own organization so we request kiے کل 10 paje وہ آئیں so you will get to know more about کل ہور میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ مارگے جا کے Corona related specific topics please come گات کرتے آئیں ہم اس پر اور بات کریں بیچ بیچ میں تھوڑے سے light ہم ملائیں گے sports ہو جائے گا books ہو جائیں گے تک تک میری کھے وہ آئیں گے ورہی اپنا ہوگا بیا موسیقی